پیرے کو بسیرے ابو تراب ہون چاہیدہ پیرے کو بسیرے ابو تراب ہون چاہیدہ پیرے کو بسیرے کو بسیرے نبی فرمایا جاکے زہرہ بطولنوں نبی فرمایا جاکے سیدہ بطولنوں کی فرمایا تیرے بچے آنوئی نواب ہون چاہیدہ تیرے بچے آنوئی نواب ہون چاہیدہ تیرے بچے آنوئی نواب ہون چاہیدہ سجا ہاتھ مولا حسن واسطے دوسرا ہاتھ مولا حسین واسطے تاکہ بچے نکال ہو رہی نا ادھو تک تھلے آتھا نہیں کرنے جب پیر شیر مکمل نہ ہو جائے نبی فرمایا جاکے سیدہ بطولنوں نبی فرمایا جاکے سیدہ بطولنوں تیرے بچے آنوئی نواب ہون چاہیدہ تیرے بچے آنوئی نواب ہون چاہیدہ تیرے بچے آنوئی نواب ہون چاہیدہ اے میں دردلی خراب ہون چاہیدہ پیری کو بسے ابو تراب ہون چاہیدہ پیری کو بس پیری کو بس پیری کو بس ویسے ایسا وقت حاضر دور چودہ سنین پہلی گل نہ کرو آئی دی گل کرو جیڑا ہون ایسٹم کسی دا مرید آتھ کھڑا کرے جیڑا کسی دا مرید ہے کسی دا کوئی پیر آتھ کھڑا کرے کسی دا کوئی پیر آتھ کھڑا کرے زندہ ہون دی گل کرنا پہ میں سب نے آتھ کھڑا کرے سارے پیر آنے بیٹھے رہے ہیں تیرے پیر تینوں کوئے نا کہ میں ٹھیک ساتھ دن بعد تیرے کھڑا آ رہے ہیں کہ تو ٹیم لیلہ میں کہ تو اپنے مرشدی آمد تک بڑی تیاریاں کرنا ہے چار پائی یا بیٹھ بھی ستھ رہا ہونا چاہید ہے سوفا بھی ٹھیک ہونا چاہید ہے پانی کی تو دینے ہے تیرے گرم کر کے کمیں دینے ہے تیرے وقت پیہ ہون دینے تیرے بڑی چنتہ ہون دیئے تیرے اپنے پیر تو پوچھے تو اونان تے گل جھڑنا تو اپنی گل کر تو حضور توڑے مرشد صاحب کار آ جان تیرے ساتھ ٹنگے ہون دینے کہ گستاخی نہ ہو جائے اچھا نہیں بول سکنا ہے کہ میں ان دا پیر پڑ رہا ہوں میں اس پیر دے پیر دا پیر بھی پڑ رہا ہوں تو اپنے مرشد سامنے کچھ چیزہ نہیں لے سکتا سوچ تو علی دے سامنے کی میں جائیں گا تو تیانکہ میں کچھ پڑ رہا ہوں اور مزا لینے میں کہا تیرے بچے انویں نواب ہونا چاہیدہ اس توکلا مصرہ رب کہنا حشرچ سنو میرا فیصلہ رب کہنا حشرچ سنو میرا فیصلہ اہلی والے انو نہیں عذاب ہونا جائیدہ اہلی والے انو نہیں عذاب ہونا جائیدہ اہمے دلدل نہیں خراب ہونا جائیدہ پیرے کو بس مزیری کو بس یہ سب تھوڑے مہمان ہیں میں بڑا ہڑا آتھ رکھتے پڑھتا پڑھا بڑا ہڑا آتھ رکھتے پڑھتا پڑھتا پڑھا اے جیڑے پندر ہوں گوڑے شوڑے پھڑے چھوڑ جانے میں شیئر دے شاہیں مردان دہا ہو کے مو کیوں لگو نہیں شاہیں مردان دہا ہو کے مو کیوں لکو نائے شاہ مردان دا ہوکے مو کیوں لکو نائے مردان دے موتے نہیں نکاب ہونا جائیدہ مردان دے موتے نہیں نکاب ہونا جائیدہ اے میں دردل نہیں خراب ہونا جائیدہ پیرے کو بس اے ابو تراب ہونا جائیدہ پیرے کو بس حاکم نام جدوں سن لئے علیدہ حاکم نام جدوں سن لئے علیدہ او دو چیرہ کھڑ کے گلاب ہونا جائیدہ اوہمم 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 اوہم بٹھی اینی اینی کھڑ تھی کے فعلان صافر اور پھر مندن سخت ہاتھ نہیں رکھنا جائیدہ اس سے سنا دے ہیں اوہم 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 ڈی گال بھی نہیں پھر سیدھی سیدھی ہے حقیقت میں شیر بنے انجھ نکل کے ایسی لے پائے کروں اور وہ بھی بڑھ دیں الحمدلہ سارے سی یا رسول اللہ لے بیٹھے ہیں تو بعض اوقات ایسے بھی ممبکوں کو پورے پاکستان دیوے جاندہ اتفاق ہوندہ ہے کس جگہ تو ایسے لوگ آئے ہیں انہوں نے سنانا لے بھی انہوں نے موضوع کوئی دیتا جاندہ کہ یہ پڑھنا ہے تو انہوں نے اٹھ کے ایک لفظ بھی اہلِ بیدی شانجلی بولنا ہوندہ ایک لفظ بھی پوری تقریر سنوں گے نہیں بلند گئے بھئی کم از کم سرکار دی گھر دی گل بھی کر کے سنا دیو تھو باقی میں وہ بندہ جنہیں ہر قصیدہ لکھیا سہی نا وہ مکر صدیق لکھیا سہی نا فروغ آزم لکھیا پر پتہ نہیں کی گل کچھ لوگانے خاندانی تو شمینی لیلی لیلی علی نہیں بڑھنی بڑھنی علی تو انہوں کی کہند ہے تو کیا چودہ سریعہ پہلے انہوں نے علی تو ہو چکے انہوں نے کٹ دے گئے انہوں نے علی تو ہو گئے انہوں نے تو نوکری بچی کر لے انہوں نے نوکری رہ گی بچھے جنہ صحابی بننا سے صحابی بن گئے جنہ تابی بن گئے نبی جنہ بننا سے نبی بن گئے انہوں نے بچی ہے غلامی تکر لو انہوں نے بندہ کڑا ملا دے صدنا ہے تکڑا نہیں صدنا ہوں دے بند کرنے خارجی تے ناس بینا صدنا ملا دوچھ حسین کی سے بندے دا خطاب ہونا چاہی دا حسین کی سے بندے دا خطاب ہونا چاہی دا حسین کی سے بندے دا خطاب ہونا چاہی دا خطاب ہونا چاہی دا